السلام علیکم ویلکم ٹو سادرے بلوک یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عربیہ لیٹس اپ ڈیٹ کے بارے میں جو لوگ سعودی میں کام کر رہے ہیں یہ انہیں جان لینا بہت جروری ہے کیونکہ سعودی کی گورنمنٹ کے طرف سے یہ اعلان آگیا ہے ای سرویس ویجا کو لے کے اور ای سرویس ویجا کیا ہے اور یہ ویجا ہمیں کس طرح سے لینا چاہیے ان کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں جو لوگ گلف یا یوروپ کسی بھی کنٹریز انڈیا چھٹی پہ جا رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی کچھ نیا اپ ڈیٹ کیا گیا ہے انٹرنیشنل پیسنجر کو لے کر کے جو ٹرائبل ہے ان کے لیے کچھ کورنٹائن کا بھی نیا رول لگایا گیا ہے اور ساتھ ہم بات کریں گے سعودی کرونا کیس کے بارے میں اور بھی بہت سے ایسے جانکاری ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں سیر کروں گا تو آپ لوگ میرے ساتھ لائن پہ بنے رہیے اگر آپ نے میرے اس ویڈیو کا ابھی تک لائک نہیں ہے تو کرپیہ اس چینل کو ابھی سے ایک لائک کر دیجئے اور سسکرائب نہیں ہے تو سسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹی پیسن آپ کے پاس سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سعودی کرونا کیس کے بارے میں سعودی میں کرونا کا آج نیا کیس آیا ہے چونتی سو ساٹھ آرشو تردالیس آدمی کا ریکوبر بھی ہوئے ہیں اور ایک آدمی کا کرونا کے چلتے ڈیت ہوا ہے جو سعودی میں کرونا کے چلتے ڈیت ہونے کی جو ٹوٹل سنکھیا ہے آٹھ ہزار آٹھ سو ترانبے ہے کل کے کرونا کیس میں اور آج میں تھوڑا ڈیفرینس ہے کل تین ہزار عرصہ ٹھائے تھے آج چونتی سو ساٹھ ہیں پانچ سو کیس آج زیادہ نکلے ہیں آج ریکوبر بھی اچھا ہوا ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ تنا جلد سے جلد ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے اور سردی کی وجہ سے تھوڑا یہاں پہ کیس زیادہ نکلتا ہے اور بہت سے بھائیوں کا سوال یہ بھی ہے کہ میں بوسٹر ڈوج ویکسین اپلائی کرتا ہوں تو مجھے اپوائٹمنٹ نہیں مل رہا ہے تو اپوائٹمنٹ ملنے کا نہیں یہ کارن ہے کہ ویکسین اس وقت ہر شینٹر میں نہیں ہے اور ویکسین اسی کو مل رہا ہے جن کو تین مہنے سے زیادہ اوپر ہو گئے کسی کے چھ مہنے ہو گئے ہیں یا کسی کے ساتھ مہنے ہو گئے ہیں یا کسی کے چار مہنے ہو گئے ہیں جس کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اگر وہ لوگ بک کر رہے ہیں تو اسے سب سے پہلے اپوائٹمنٹ مل رہا تھا جب اسٹارٹنگ میں یہ اپن ہوا تھا اپوائٹمنٹ لینے کا تو بہت سے لوگوں نے اپوائٹمنٹ لیا ہے اور ویکسین لے بھی لیا ہے اس وقت اگر آپ بک کر رہے ہیں تو آپ کو ایرر آ رہا ہو گا ہے ایرر آ رہا ہو گا اس کا مطلب یہ ہے کی اس سینٹر پہ آپ کو ویکسین نہیں ملے گا آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا یا وہاں پہ ویکسین آبائلیبل نہیں ہے تو پرشان ہونے کی کوئی جورت نہیں ویکسین آپ کو مل جائے گا آپ تھوڑا ویٹ کریں دس دن پندرہ دن اور آپ کا بھی نمبر آ جائے گا اس کے بعد اگر آپ بک کرتے ہیں تو آپ کا بکنگ ہو جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں انڈیا انڈرنیشنل پیسینجر کا جو گائیڈ لائن ہے آج گلف ہندی نیوز کے طرف سے یہ نیا سرکولر جاری ہوا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آٹھ میں دن آپ کو آٹی پیسی آر ٹیسٹ کروانا بہت بہت جروری ہے اور کمپلسٹی ہے اگر آپ پیسی آر ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دکت ہے اگر واپسی آپ چھٹی کاٹ کے کسی بھی کنٹری جاتے ہیں تو ائرپورٹ پہ یہ آپ کے لیے دکت ہو جائے گا آپ کا پیسہ بھی ویسٹ ہوگا اور آپ کا جو ٹکٹ ہے وہ ٹریول ایجنٹ آپ کو پورا چیز کلیر کر دے گا کس طرح آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اگر پھر بھی وہ آپ کو نہیں بتاتا ہے تو آپ چھٹی جانے کے بعد سات دن تک آپ کو ہوم کرنٹائن رہنا ہے اس کے بعد کسی سرکاری ہوسپٹل میں جا کے آپ آٹی پی سی آر ٹیسٹ کروانا اگر سرکاری ہوسپٹل میں کرواتے ہو تو وہ ان کی رسپونسیویٹی ہے وہ آپ کو بتا بھی دے گا اگر وہ اپلوڈ نہیں کرتا ہے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت بڑا دکت ہو جائے گا یہ سامنے ڈسپلی پہ بھی سکرین سوٹ آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں یہ آج کا ہے آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو چھٹی جانا بہت جروری ہے تو ہی جائیں اگر بہت جروری چھٹی نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایک دو مہنے لینا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا روک جائیے اگر آپ رکس لے کر چھٹی جانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل جا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں وہ آپ کی مرجی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سعودی ای ویجا سربس کے بارے میں یہاں کی گورنمنٹ کے طرف سے یہ نیا اپ ڈیٹ آیا ہے ای ویجا کو لے کر کے تو کسی بھی چیز کا ای ویجا ایک تو پیپر ورک ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی تو جس حساب سے ہم دبائی کام کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک ہوتا ہے ای ویجا سربس ہوتا ہے کہ آن لائن ہم ویجا اپلائی کرتے ہیں آن لائن پرنٹ مل جاتا ہے یہ اس طرح سے انہوں نے نیا ایک ویجا لانچ کیا ہے اس کو ہے کہتے ہیں ای ویجا یہ ای ویجا سربس ہے یہ صرف ٹیوریس ویجا والوں کے لیے ہے اس طرح سے آپ ویجا لے سکتے ہیں لے کر کے یہاں امڑا کے لیے یا جو بھی آپ کا یہاں کام ہے وہ کر کے اس کے بعد آپ واپس جا سکتے ہیں یہ ایک مہنے کے لیے سربس ویجا انہوں نے جاری کیا ہے یہ ابھی ویجا ساہ جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ معلوم نہیں انہوں نے یہ گائیڈ لین بلکل جاری کر دیا ہے یہ کب سے ویجا جاری کیا جائے گا اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو ویڈیو کمپلیٹ بنا کر کے ڈیٹیل بتا دوں گا کہ یہ ویجا کب سے جاری ہوگا آپ لوگ بھی ڈسپلے پہ دے سکتے ہیں یہ گلف ہندی نیوز کے طرف سے یہ اپ ڈیٹ آیا ہے تو یہ جو آج کا دو یا تین اپ ڈیٹ آیا تھا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل میں بتایا ہوں تو آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اس ویڈیو کے میں یہ سمابت کرتا ہوں ملتا ہوں آپ لوگوں سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خود آفیش